سبھی کو نمشکار ساتھیو آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی فصل یا پودے کے بارے میں جانیں گے کہ جسے ایک تو کسان اپنے کھیت کے یا اپنی باغوانی کے چاروں طرف باؤنڈری پہ لگا کے فصل کی سرقصہ بھی کر سکتے ہیں اپنے باغو کی سرقصہ بھی کر سکتے ہیں ساتھی اس کی جو فل کا اتوادن ہوتا ہے اسے بیچ کر وہ آسانی سے کچھ کمائی بھی کر سکتے ہیں جہاں ساتھیو تو ویسے تو ادھکتر کسان ساتھی اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے اور انہوں نے اپنے کھیتوں کے میڑ پہ اسے لگایا بھی ہوگا اسے کی کروندہ کے نام سے جانا جاتا ہے کروندہ جو ہوتا ہے ایک جھاڑی نمہ پودھا ہے جس کی جھاڑیا مٹی کے کٹاؤ کو روکنے میں مددگار ہوتی ہے اس لئے مردہ کٹا والے شیطروں میں اسے لگایا جاتا ہے ساتھی کیونکہ اس کی جھاڑیا کافی نکلی ہوتی ہے تو کسان اسے اپنے کھیت یا باغوں کے چاروں اور بارڈ یعنی فینسنگ کے روپ میں بھی لگا کر جانوروں سے اپنی فصل کی سرکشہ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں جو فل ہوتا ہے کروندہ اس کے روپ میں ایک اتریک تامدنی بھی پا سکتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ کروندے کی انت کھیتی کس طریقے سے کی جا سکتی ہے کروندہ جس کا ویگیانک نام کیریسا کیرینڈس ہے یہ ایک بہو عرشی صدا بہار پودھا ہوتا ہے مجرات، اتر پردیس، مدی پردیس، چھتیس گھڑ اور ہمالائی کے شیطروں میں پایا جاتا ہے اس کی جھڑیوں کی بڑوار اوپر کی طرف تین سے چار میٹر کی اونچائی تک ہوتی ہے کروندے کے پودھے لگنے کے لگ بک دو سے ڈھائی ورس بات فل دینے لگتے ہیں یہ ویسے ویبھین پرکار کی مٹی میں اوگایا جا سکتا ہے یہاں تک کی کم اوبجاؤ مٹی میں بھی اس کے پودھے فلتے فلتے دیکھے گئے ہیں لیکن سوست مٹی میں اس کی پیداور زیادہ اچھے سے ہوتی ہے اس لئے اچھیت جل نکاسی والی و بلوی و دومٹ مٹی اس کے لئے اپتم مانی گئی ہے وہیں زیادہ لونی و شاری مٹی تھوڑا سا کروندے کے لئے اتنی اپیقت نہیں مانی جاتی کروندے کی کھیتی کو بیج کلم اور پودھے کسی بھی طریقے سے اوگایا جا سکتا ہے حالانکہ یہ تھوڑا سا بیج دوارہ جو پودھے تیار کیے جاتے ہیں ان کی تھوڑی بڑھوار دھیمے ہوتی ہے اور فل بھی تھوڑا دیری سے لگتا ہے اس لئے زیادہ تر علاقوں میں تھوڑی سے اچھی اوپچ کے لئے وانسپتک ویدھی ہو اسے تیار جیسے کی کٹنگ بھیٹ کلم یا لیرنگ ویدھی سے جو پودھے تیار ہوتے ہیں گرافٹیڈ طریقے سے ان کی روپے کرنے سے ایک تو فل بھی جلدی آتا ہے اور پودھے جلدی بڑھوار کر جاتے ہیں یہ دی آپ پودھوں کو بار یعنی فینسنگ کے لئے لگا رہے ہیں تو پودھوں کی جو دوری ہمیں رکھنی ہے وہ کم سے کم ایک ایک میٹر کی دوری پر لگائیں اور ایک بار کروندے کا پودھا سیٹ ہو جائے بھومی میں جم جائے تو اسے اتنا آدھیک پانی کی بھی جورت نہیں پڑتی ہے لیکن چونکہ اگر اپن نئے پودھے لگا رہے ہیں تو تھوڑا ان کی سچائی کی پریاب تیوستہ کریں تو پودھے کی بڑھوار کافی اچھے سے ہوتی ہے اور ایک بار پودھا بڑھ جائے تو آپ چاہے تو سبتہ بر میں ایک بار یا دو بار اسے پلائی کر سکتے ہیں ویسے تو پودھوں کو یہ دیا آپ کے پاس پانی اپلپد ہے اور سمیں سمیں پہ پانی ملتا ہے تو اس کی بڑھوار بھی کافی اچھے سے اور سوستہ طریقے سے ہوتی ہے اور کروندے کے پودھوں کی شروعاتی ورسوں میں تھوڑی سی ہلکی فلکی کٹھائی چھٹائی بھی ہمیں کرنی ہے کروندے میں ویسے مئی جون کے مہینے میں فل آتے ہیں جو دو سے تین مہینے میں توڑنے لائک ہو جاتے ہیں کچھے و پکے فلو کی توڑائی دو سے تین بار میں کی جاتی ہے جیسے سبجی اچار و چٹنی آدھی کے لیے کچھے فلو کو ہی توڑا جاتا ہے اور جیلی آدھی کے لیے ادھ پکے جو فل ہوتے ہیں ان کی توڑائی کی جاتی ہے اس طرح فلو کے بدلتے رنگ سے اس کی پریپکتہ جان کر فلو کو توڑا جاتا ہے ویسے یہ دو چار دن تک توڑنے کے بعد بھی فل ایک دم سے خراب نہیں ہوتا ہے کروندے کے فلو کی پیداوار جلوائے اور پودھوں کے وکاس پر نربر کرتی ہے عام طور پر شروعاتی سالوں میں جہاں پرتی پودھا چار سے پانچ گلو گرام تک فل دے دیتا ہے وہیں ایک پورڑ وکسٹ کروندے کے پیڑ سے دس سے پندرہ کلو گرام تک فل آسانی سے مل سکتا ہے جن کی گریڈنگ کر کے بھی کسان فل کے آکار کے حساب سے اچھیت ملے پر انہیں باجار میں بیچ کر اچھا منافع لے سکتے ہیں ویسے تو اس میں کوئی بہت زیادہ دیکھوال کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور پودھے روپنے کے بعد اتنی کوئی اس میں خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے کسانوں کو تو ایک طریقے سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کسانوں کے لئے کروندہ معمولی لاغت میں سالوں تک سوست منافع دینے والی ایک فائدے مند فصل ہو سکتی ہے جس کی کھیتی کر کسان اچھے آمدنی لے سکتے ہیں کیونکہ آئیرویدیک درشتی سے بھی کروندے کے فل کو پوشٹک تطو کا کھجانہ کہتے ہیں اس میں ویٹامین سی کاربوہائیڈریٹ وہ پیکٹین پرچور ماترہ میں پائے جاتا ہے ایک شوشک کروندہ یعنی سکھے کروندے میں دو پوائنٹ تین پرتیشت پروٹین تین سو چونسٹ کیلوری نو پوائنٹ چھ پرتیشت وسا سکسٹی سیون پوائنٹ ون پرتیشت کاربوہائیڈریٹ دو پوائنٹ آٹ پرتیشت کھنیج لوان اور تھرٹی نائن پوائنٹ ون میلی گرام آئیرن پرتی سو گرام کی ماترہ میں پائے جاتا ہے بھارت کے بینگلور میں استید بھاگوانی ریسرچ انسٹیٹوٹ کے انسار کروندہ پینٹو تھینک ایسیڈ یعنی جیسے کی ویٹامین بی فائیب کہتے ہیں تھائیمین جیسے کی ویٹامین بی ون کہا جاتا ہے بائیوٹین جیسے کی ویٹامین بی سیون اور ریبو فلیوین یعنی ویٹامین بی ٹو اور ویٹامین بی سکس اور فولک ایسیڈ ویٹامین بی نائن کا بھی کافی اچھا اتھم سروت مانا گیا ہے کروندہ میں موجود ویٹامین اور پوشٹک تطو کے کاران اسے آئر ویدگ دوائیو کو بنانے میں اپیوگ میں لیا جاتا ہے اتھا کسانوں کے لیے جہاں تک میں آشا کرتا ہوں کہ مارکیٹ کی کوئی پروبلم اس فصل میں نہیں آنی چاہے ساتھ ہی وہ اپنے کھیتوں کی فینسنگ اور بارڈ کے روپ میں بھی اپنے فصلوں کی سرکسہ ہیں اپنے فلدار پودھوں کے بھگیچوں کی سرکسہ میں اسے اپنے کھیت کے چاروں طرف لگا کر کھیت کی سرکسہ کے ساتھ ساتھ اپنی فصل کی سرکسہ کے ساتھ ساتھ ایک اچھی آمدنی پرابت کر سکتے ہیں ساتھ ہوں جہاں تک رہے اس سے ہونے والی آمدنی اور آئے کی بات کریں تو مارکیٹ کی اپلندتہ اور مارکیٹ کے پرکار کے حساب سے یعنی ٹائپ آف مارکیٹ کے حساب سے لگ بھگ دس روپے سے لگا کر پیتیس سے چالیس روپے پرتی کلو گرام تک یہ بک جاتا ہے تو ساتھیوں کیسی لگی جان کر یا آپ کو اس سے پہلے یا آپ کو اس کے بارے میں پتا تھا یا نہیں پتا تھا کمنٹ کر کے ایوش بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے انہی کسان ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی نئے ویشے کے ساتھ اکلے ویڈیو میں تب تک کے لیے سروے جانا سوجنا بھونتو سروے سوجنا سوخنا بھونتو سوستی